اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت شاؤں گے آج سترہ اکتوبر ہے اور یہ میرا جنم دن ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہیپی برڈے تو یو مطلب ہیپی برڈے تو می اس دن کے خاص بات یہ ہے کہ آج کے دن یہ مہان ہستی اس پلانیٹ کے اوپر جلوہ گر ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ ہر طرف خوشی کا سما ہے تھنڈی ہوایں ہیں خوشگوار موسم ہیں زیادہ نہیں ہو گیا آم جس کرنگ آج کے دن کی سیلیبریشن سٹارٹ ہوں گی فرس میرے سکول سے وہاں پر میں نے اپنے برڈے کیک کو مرڈر کرنا ہے اور سیکنڈلی فیملی فرینڈ کے ساتھ میں نے انجوائے کرنا ہے اور لاس میں جو سیلیبریشن ہوں گی وہ ہوں گی میری بچہ پارٹی کے ساتھ جو میرے فیملی کے بچے ہیں ان کے ساتھ صبح اٹھتے ہی جب میں نے اپنا موبائل فون چیک کیا تو بس پھر ہر طرف برڈے وشیز کے امبار نظر آئے واتس اپ، فیس بوک، انسٹیگرام، میسینجر، ایون کے ٹیکس میسیجز بھی تو آپ سب کا بہت سارا شکریہ موسیقا موسیقا تینکیو دیوک سکول سسٹم اور میرے آل سٹوڈنٹ اسپیشلی کلاس نائند جنہوں نے میرا جنب دین اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنے میں میرا ساتھ دیا آئی کانٹ فگیٹ دیز سپیشل مومنٹس فور ایور موسیقا برڈے کا دن ایک عظیم دن ہوتا ہے اور اگر سیلیبریشن کے ساتھ گفٹ کا نظرانہ بھی پیش ہو تو پھر یہ دن اور بھی شاندار بن جاتا ہے اور میرا برڈے بھی انتہائف کے ساتھ مزید فنٹیسٹک بنا تو جن حضرات نے گفٹ دیئے ان کا مہتہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور جو حضرات اس نعمت سے محروم رہے اگلے سال وہ بھی نیت فرمالیں جزاکرلہ ویسے یہ کمپلسری نہیں ہے موسیقا میری زندگی کا اساسہ میرے فیملی فرینڈز ہیں سکول اور یونیورسٹی کے علاوہ میرا تمام تر وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے اور یہی دوست میری خوشی اور غم میں میرا ساتھ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج میں ملتان سے سپیشل ان کی کمپنی انجوائے کرنے کے لیے اپنے گاؤں اپس آیا اور میری زندگی وارای اپس آیا بجرد موشی رو پاکایا ہے سپیشل انجو گرمی چیز سپیشل اس طور پاکایا ہے سپیشل انجوائے کرنے کے ساتھ اپنے گرمی چیز سپیشل موسیقی 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 سکول اور فیملی فرینڈز کے بعد اب باری تھی ان ننے منے بچوں کے ساتھ سیلیبریشن کرنے کی یہ سب بہت دیر سے انتظار میں تھے کہ کب مفت کا کیک ملے گا اور ہاں ان کے ساتھ کیک مرڈر کا مزہ ہی کچھ اور ہے موسیقی 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 اگر بولو بھلیسے بولو ہائپی بردے ہائپی بردے حالانکہ یہ میرا بڑے ویڈیو تھا لیکن اتنا لیٹ پبلش میں کیوں کر رہا ہوں اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ ماہرین کے کہہ نا ہے کہ مجھے نظر لگ چکی ہے جب سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے تو آپ سے گزارش ہے جب بھی میری ویڈیو دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور پڑھا کریں میرا پرسنلی یہ ماننا کہ جل سب ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو میرے آنے والے پروجیکٹ ہیں وہ جل سٹارٹ ہو جائیں گے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ریسینٹلی میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا اس ایکسیڈنٹ کے اندر میں اور میرا فرینڈ ہم تو سیکیور رہے بٹ ہماری گاڑی کا بہت نقصان ہوا تو آپ سے گزارش ہے اپنی اکیمتی دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ ڈیک کیا